بادشاہ اچھا کریم الدین تم تھوڑی دیر کیلئے باہر جاؤ کریم الدین جو حکم سرکار کریم الدین دروازے سے باہر نکل جاتا ہے بادشاہ امیر علی تم کہتے ہو کہ تم نے وہ بھینس سال بھر پہلے خریدی ہے بتاؤ تم نے کتنے میں خریدہ تھا اسے امیر علی دس ہزار روپے میں عالم پنا بادشاہ تم دونوں کی یہاں آنے سے پہلے کریم الدین نے ہمیں بتایا ہے کہ بھینس کے ایک ٹانگ پر زخم کا نشان ہے تم بتا سکتے ہو یہ زخم کس ٹانگ پر ہے امیر علی گھبراتے ہوئے جہ 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 علم پنا اس کی اگلی دائیں ٹانگ پر واقعی ایک زخم ہے بادشاہ بہت خوب کریم الدین نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی دون پر کتے کے دانتوں کی نشان ہے کیا واقعی امیر علی جی ہاں حضور ایک دفعہ میرے پالتو کتے نے اسے کانٹ لیا تھا بادشاہ بلند آواز سے فریادی کریم الدین کو حاضر کیا جائے پہرے دار کریم الدین حاضر ہو کریم الدین اندر داخل ہوتا ہے بادشاہ کریم الدین کیا بھینس کی ٹانگ پر کوئی زخم ہے کریم الدین جی نہیں علم پنا میں اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا بادشاہ کیا اس کی دون پر کتے کے داتوں کی نشان بھی ہیں کریم الدین جی نہیں حضور کوئی نشان نہیں ہے بادشاہ خوش ہو کر تو آخر ہم نے مجرم کو پا لیا اکبر علی اور امیر علی ڈر جاتے ہیں امیر علی تمہارا جھوٹ کھول گیا ہے امیر علی اور اکبر علی سر جکائے خاموش کھڑے رہتے ہیں بادشاہ بھینس کی دون پر کتے کے داتوں کی نشانات ایک منگھڑت بات تھی تم سے سچ اگلوانے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے خوشحال ہونے کے بوجود تم نے ایک غریب آدمی پر ظلم کیا ہمارا حکم ہے کہ امیر علی کے ساتھ اس کے جھوٹے گواہ کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جائے اور کریم الدین کو اس کی بھینس کے علاوہ شاہی خزانے سے بھی کچھ رقم دی جائے پردہ آہستہ آہستہ گرتا ہے موسیقی 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 موسیقی